بھارت کے چندریان تین کی سفلتہ کے بعد اب سورج کی طرف قدم بڑھا دیا ہے شہنیوار کو سور مشن آدیتی ایل ون کو شریحری کوٹا سے لانچ کیا گیا اس میں ادھائپن کا بھی مہتپن یوگدان رہا ہے دراصل ادھائپن میں سور ارجہ وید شالہ قریب 48 ورش قرآنی ہے اور یہاں ایشیا کی سب سے پہلی ہائٹے سور وید شالہ ہے اس سور وید شالہ کے مادن سے کئی سارے پریوک کیے گئے جس سے کیس سوڑیج کی مشن کے بارے میں مدد مل سکے بھوتک انسندھان پریوک شالہ اہنداباد کے نیدیشن ڈاکٹر انیر بھادواج بتاتے ہیں یہ ادھائپن سور وید شالہ اہنداباد بھوتک انسندھان پریوک شالہ کے ادھین سنچالی تھے اب اس وید شالہ کے نام کو بھی آدھتی ایل ون سور مشن کے ساتھ ہی سون اکشروں میں درج ہوگا ادھائپن کی وید شالہ میں ابھی روز دس گھنٹے ہی سوری کا ادھیان ہو پادا تھا اور موسن سمبندی بھاداؤں کے کارن کئی بار اوبزورویشن بند کرنا پڑتا تھا ادھتی ایل ون سیٹیلائٹ لانچنگ کے بعد ان بھاداؤں کو سی مکتی ملے گی اور انورت شود جاری رہ سکے گا ادھائپور وید شالہ میں پانچ دشکوں سے چل رہا شود ادھائپور سور وید شالہ کے انترکش کھیاتی پرابت ویژیانک شری ویبو کے میتھیو رمیت بھٹاچاری بھوان جوشی وہ خوششاگر اپادیاں بتانے ہیں کہ سامنے تھا سوری آگ کے گھولی کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اچھ بھیدن شامتہ کی ویشیش دربینوں سے دیکھنے پر یا سوڑ جوالہ دروے مان اچھ سرجن بھی کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے سوری کی انہی گتیویدیوں کے ادھائن کے لیے اس ویش شالہ کو ویژیانک ٹیم پچھلے پانچ دشکوں سے شود کر رہی تھی سورج کی رہیسیوں پر ادھائن کرنے کے لیے یہاں ویش شالہ دنیا کی شیف اسثانوں میں شامل ہے موسیقی